بھی کرنی ہے لیکن سب کے ساتھ ساتھ ایسو پیس کو بھی فالو کرنا ہے کیونکہ یہ جو عید ہے یہ عید الازہ مختلف ہے گزشتہ تمام عید الازہ سے اور اس کو ہم نے مختلف بنانا ہے احتیاط کر کے کیسے کریں گے جی اس میں مزید بھی ڈسکریشن کریں گے سٹوڈیوز میں ہمیں اب کچھ اور مہمانوں نے جوائن کیا جن کا تعریف کراتے اور ان سے بات شیط کا آغاز کرتے اور ان سے جانتے کہ وہ اپنی عید کیسے مناتے ہیں سب سے بہلے جی ہمارے ساتھ ہیں دکٹر سائیما رشید صاحبہ جو کے پبلک ہیلس سپیشلسٹ ہیں ویلکم کرتے ہیں ساتھ ہی عید کی بہت بہت مبارک بات بھی پیش کرتے ہیں ڈاکٹر سائیما کے ساتھ آج کی جو دوسرے مہمان ہیں وہ جی سید محمد علی فرہان ہے ہمارے ساتھ چیف ایگزیکیٹیف آفیسر ہیں تھیلسیمیا ویلفیر سوسائیٹی سے ان کا تعلق ہے آپ کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں اور ساتھ ہی عید کی بہت مبارک بات پیش کرتے ہیں ایک اور مہمان بھی ابھی ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر نوشین ابباس ان کو بھی ویلکم کرتے ہیں ہمارے ساتھ ہی عید کی بہت بہت مبارک بات بھی پیش کرتے ہیں اسلام علیکم گفتگو کا آغاز کریں گے جی آپ سے ڈاکٹر صاحبہ کیا کہنا چاہیں گے کیسی عید گزر رہی ہے اور کتنی مختلف گزر رہی ہے یہ عید اچھا عید تو ہم سب کو جیسے آپ نے بھی ذکر کر دیا کہ یہ ایک تھوڑی مختلف عید ہے کیونکہ ہم سب جانتے ہیں کہ کرونا کی وجہ سے جو پورا اوورال ورلڈ سیناریو ہے وہ چینج ہو گیا ہے تو اس میں جو اکیشنز ہیں ان کی سیلبریشن کے طریقے بھی چینج ہو گئے ہیں ہم جہاں تک شادی بیاد کے رسم و رواج تھے وہ ان میں بھی کافی چینجز آ گئی ہیں تو دیفینٹلی ہماری جس طرح عید الفطر گزری ہے اور اس میں بھی ہم وہ تمام اپنی رہنائیاں اور خوشیوں کو اس طرح نہیں سیلبریٹ کر سکے کیونکہ وہ تو اس ٹائم پہ پیک ٹائم تھا تو اس سے اور آپ نے اس کا نتیجہ بھی دیکھا کہ لوگوں نے اس میں تھوڑی بہت بھی جو لابس کیا ہے اس کو فالو کرنے میں تو وہ کتنا اس کے بعد ڈیزاسٹرس ہوا اور ہمارے ہاسپٹلز میں اور ہیل سیکٹرز پہ بہت زیادہ تو لیکن عید الحضاء کے حوالے سے ہم سب جانتے ہیں کہ یہ ایک بہت مسلمانوں کے لیے ایک سنت ابراہیم کا ایک فریضہ ہوتا ہے جو ہر صاحب استطاعت کو ہر صاحب استطاعت شخص اس کو بڑے زور و شور سے کرنا چاہتا ہے بہت دیفنیٹلی ابھی اس میں ایک مطلب میں کہتے ہوں ایک میتھی سے زیادہ ایک دوسرے مہمان کا جو ایڈیشن ہوتی ہے وہ ایک جانور ہوتا ہے وہ قربانی کا جانور جو ہے وہ لینا اور اس کو کرنا اس میں بہت زیادہ پینڈیمک میں بہت زیادہ احتیاط کی ضرورت ہے اور پلس ہے سو پیس فالو کرنے کی ضرورت ہے اور اس کے ساتھ ہے کیونکہ ظاہر ہے جو انٹر سٹیز مائیگریشنز ہیں وہ اس اید میں بہت زیادہ بڑھ جاتے ہیں اور لوگ اپنے مویشیوں کو لا کے اور دوسرے شہروں میں ظاہر ہے ان کی پوری سال کی مہنت ہوتی ہے اور اس میں وہ ارن کرنے کے کوئی مواقع جانے نہیں دیتے ان کا بھی رائٹ ہوتا ہے لیکن وہی بات ہے کہ ہم نے اس میں بہت ایکسٹر پرکاوشنز لینی ہے اور ماشاءاللہ سے لوگوں نے لی بھی ہیں اور ابھی تو ظاہرہ پشلا جو ہمارا ایک مہینہ گزرا ہے وہ الحمدللہ پاکستان میں جو ایس او پیز اور لوگ ڈاونز کا سلسلہ رہا ہے اس میں کافی جو ہے وہ کیسز میں ڈکلائن آیا ہے اور جو جو کہ پاکستان ہم ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشنز جو ایک محکمہ ہے اور اس میں تمام یہ جو پینڈیمک چیزیں ہوتی ہیں جو سپیشلی وبائی امراض ہوتے ہیں اس میں وہ یہ نہیں دیکھتے کہ ان کے بھی اید آرہی ہے یا بکرائید آرہی ہے انہوں نے ایک سٹینڈرڈ جو ہے وہ چیز کو فلوٹ کیا ہوتا ہے اس کو ہر ملک نے فالو کرنا ہوتا ہے جب تک اس کی پریونچر نہیں آجاتی ہے ایک ویکسین کی صورت میں اس سلسلے میں میرا خیال ہے کہ ہمیں اس اید کو بالکل خوشیوں کے ساتھ گزارنا چاہیے لیکن احتیاط کے ساتھ اور وہ ہی ساری چیزیں اور جو ٹریننگ ہم سب لے رہے ہیں پچھلے چھے ماہ سے کہ اس میں سوشل ڈسٹینسنگ ہے اور ماس کا استعمال ہے فریقونٹ ہینڈ واشنگ ہے یہ ان سب کو چیزوں کو کریں اور اپنی گھر میں اپنی فیملیز کے ساتھ جتنا مرضیز کو سیلیبریٹ کر سکیں بلکل اور دوسروں کے ساتھ بھی ہم نے سیلیبریٹ کرنا ہے لیکن جیسے کہ ڈاکٹر صاحبہ نے کہا کہ احتیاط ضروری ہے تو فرحان آپ ہمیں بتائیں کتنی احتیاط کریں کیسے اید گزر رہی ہے اور اس کے ساتھ سے کتنی مسروف گزرتی ہے اید العذاب کی بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم جی بلکل یہ جو اید ہوتی ہے اید العذاب اس پہ جو مسروفیت کے حوالے سے اگر آپ دیکھیں تو جیسے انہوں نے کہا کہ جانور آ جاتا ہے تو اس کی وجہ سے مسروفیت ہماری میلز کی کافی بڑھ جاتی ہے ظاہر ہے پہلے اس کو ہم نے خریدنا ہے پھر ہم نے اس کے لئے بچر کا انتظام کرنا ہے پھر پہلے بچر کی تھوڑی زرہ میں وہ بھی خوش آمد بھی کرنی پڑتی ہے تاکہ ہمیں وہ ٹائم بھی دے دے تو اس طرح یہ ہماری جو اید ہے کافی مسروف گزرتی ہے نیکٹیوٹیز کے ساتھ پہلے تو ہم نے جانور کے بھی دمات داری کرنی ہوتی ہے اور نہ صرف یہ اس حوالے سے کہ ہمیں قربانی کا فریضہ دے رہے ہیں بلکہ اس کا ایک ویسے بھی ایک انسپاریشنز ہوتی ہیں کہ ایک جانور کے آپ اس کو کرتے ہیں اور اس میں آپ کو کافی کچھ لڈنگ کے فیزز بھی نظر آتے ہیں صحیح اور اسی طرح جو چونکہ ہم کووڈ سے گزرے اور اس لاسٹ اید الفطر کے اوپر بھی ہم نے کافی اس کے اوپر فوکس کیا لیکن انفورتنلی اید کے فوران بعد اید الفطر تھی کہ ہمارے کیسز بہت ریز ہو گئے تھے اس وجہ سے ان کنسرن اور میڈیکل ایتکس ہمیں کافی اس چیز کا ایشو فیس کرنا پڑا اور پیرا میڈکس کو بھی ہمیں کافی انگیج کرنا پڑا کہ جیس پری کوشنز کو جو ہے آپ فولو کریں سیکھ الحمدللہ اس میں پوزیٹیو بھی ہوا لیکن انفورتنیٹلی کچھ ایسے ہمارے سینئر جیسے نشتر میڈیکل کالیج یونیورسٹی کے ویسی صاحب ہم شہید ہوئے اور بھی ہمارے اس طرح آفیسرز ہوئے تو اس چیز کا بھی ہمیں افسوس بھی ساتھ ہے اس تفائید پہ اور ساتھ ہم اس پینڈیمک کو لیتے ہوئے لیکن اید کی خوشیوں کو بھی ہم دبالا کر رہے ہیں اور ساتھ ساتھ اس کے ساتھ ہمیں یہ بھی ہے کہ جو ہمارے وہ حضرات ہیں جو افورڈ نہیں کر سکتے ان کا خصوصی طور پہ جن کی جوبز افیکٹ ہوئیں جن کا بزنس افیکٹ ہوا ان کو ہمیں ساتھ کور کرنا بہت میں سمجھتا ہوں ہمیں چاہیے آج کے دن بھی اور آگے بھی آج کے دن سے ہم اس کو کریں کہ ہم ان کا خصوصی طور پہ خیال رکھیں گے اور بہت سارے ایسے ہیں جو اپیننٹلی نہیں ہوتے لیکن تو بہت ضرورت ہوتی ہے بلکل ہوتی ہے یہ آپ نے بہت اچھی بات کی اور ساتھی فرحان وہ جو آپ نے بات کی کہ قسائی حضرات کی جو مانگ ہے اور ان کے نقرے بھی اس عید پہ بہت بڑھ جاتے ہیں تو کبھی کوئی ایسا ایکسپیرینس ہوا کہ آخری مومنٹ پہ آپ کا قسائی بھاگ گیا اور پھر کیا کیا کبھی نہیں ہمیشہ ہوتا ہے بلکل ایسا ہوتا ہے اور ہمیں اس کی اس لیے خوش آمد کے لیے بہت کچھ کرنا پڑتا ہے لیکن الحمدللہ یہ کہ ہو جاتا ہے جب بھی ہو ہمیں کوشش ہوتی ہے کہ جب ہو گیا ہے تو اب اس بیچارے کو اب نہیں کچھ رامے کرنا چاہیے اور اس کے بعد یہ ہوتا ہے کہ جو مومنٹ ہوتا ہے تو اس میں بھی ہم بچھر کا رہنمائی لیتے ہیں زاہر ہے جو خواتین ہوتا ہے ان کا اپنا طریقہ کار ہوتا ہے تو اس سے ہمارا کسر کلیش ہی رہتا ہے تو پھر ہم کہتے ہیں کہ جی آپ اس میں ہماری مدد فرما دیں صحیح وہ کلیش کیا ہوتے ہیں بلکل وہ کلیش کیا ہوتے ہیں نوشین سے جانتے ہیں دکر نوشین یہ بتائیں کتنا مسروف ہوتی ہیں ہی دولوزہ پہ آپ سلام علیکم امید مبارک سلام علیکم اچھا آپ کو پتا ہے ویسے تو اتنی زیادہ انہوں نے بات کیسا لگا کہ مرد حضرات ہی یہ اید سیلیبریٹ کرے خواتین کا تو مجھے رول ہی نہیں نظر آرہ تھا لیکن اصل کان تو خواتین کا ہوتا ہے بلکل ہم خواتین جو ہیں وہ کچن تک محدود ہو جاتی ہیں کیونکہ you know how things are کہ ایک چیز آرہی ہے تو بن کے آئے بلکل لے جی کا ایک concept سارا کچھ ہے but ہم آپ on this اید we have to be really careful ہمیں اور ہم نے اس کے بعد actually me being a doctor hospital میں ہم نے دیکھا کہ کیا حالات تھے اور beds نہیں تھے اور کس طرح کی حالات ہیں تو ہم نے اس اید کو بس تھوڑا سا یہ سوچ کے کردانا ہے کہ ہم نے next six months میں اس چیز سے recover کرنا ہے صحیح اگر ہم ابھی نہیں کریں گے تو پھر سے وہ انہی حالات میں ہم جانتے ہیں بلکل ایسی ٹھیک ہے پہلی تو چیز یہ ہے and I am glad کہ ہم کافی بہتر ہیں ہمارے حالات دوسرے ملکوں سے اچھا اید کیسی جا رہی ہے اید اچھی جا رہی ہے پلاننگ ہے لیکن اس دفعہ ہم نے تو online والی چیز پہ میں نے اکتفا کیا بچے بہت ناراض تھے کہ کیونکہ وہ جانور گھر تک نہیں پہنچ پائے لیکن ہم نے یہی convince کیا کہ بیٹا اس دفعہ یہ اید سب سے مختلف ہے تو اب یہ ہے کہ وہ online آئے گا انشاءاللہ اور وہ distribute ہو جائے گا اور ساری چیزیں ہیں تو اسی طریقے سے distribute کر کے اور اپنے اپنا فریضہ بھی پورا کیا اور کوشش کی کہ ان لوگوں کو مل جائے جو لوگ اس چیز سے محروم رہے ہیں یا جن کی جو اس دفعہ نہیں قربانی کر سکتے ہیں بلکل یہ بہت ضروری ہے کہ ہم ان تمام لوگوں کا خیال رکھیں ان کو بھی اپنی خوشیوں میں شامل کریں جن کا ہم پر حق ہے اور یہی حقیقی معنی ہے ایدی قربان کے تو نوشین یہ بتائیں کہ آپ بناتی کیا ہیں کیونکہ آپ نیوٹریشنسٹ ہیں تو اپنا خیال رکھتی ہیں کہ ایت پر چیٹ میلز چلتے ہیں ایت پر ایت پر ایت ایس آل اپ اگر پیشنٹ بھی ہوتا ہے تو اجازت ہوتی ہے کہ ایت چیز کیونکہ ایک تہوار ہے پورا سال ہے ہمارے پاس آپ انجوائی کریں لیکن چیٹ میل کے ساتھ اس بات کو خاص خیال رکھیں کہ آپ اپنے آپ کو ہی کھلا رہے ہیں یہ پیٹ بھی آپ کا اپنا ہے ہر چیز انجوائی کریں جس چیز کو یو لک پاور ٹو کہ اگر باربی کیو ہے یا کوئی نہاری ہے جو بھی چیزیں آپ کر رہے ہیں لیکن بیلنس کر کے کھائیں کنٹرول کر کے کھائیں اتنا دیکھیں جتنا آپ برداشت کر سکتے ہیں ایک تو چیز یہ ہما گرمی ہے ہمارا کافی ہب سے باہر سے بلا بیلنس ہوتا ہے کونکہ ہم نے یہ بھی دیکھنا ہے کہ we don't want to end up in hospital by end of the day کیونکہ دیکھیں کہ حازمہ بھی ایک چیز ہے آپ کی تو اس چیز کا خاص خیال رکھا جاتا ہے کیونکہ آپ کے پلاتفارم سب لوگ سن رہے ہوں گے دہی کا استعمال ضرور رکھے گا دہی جو ہے وہ اس وقت بڑا امپورٹن رول پلے کرے گا پرو بائیوٹکس and all that آپ کو ڈائیجشن میں بھی ہلپ کرتا ہے کیونکہ اتنی مرغن غزائیں کھائیں جائیں گے بلکل اور بھی ہم جانے گے نوشین سے کہ کون کونسی احتیاطی تدابیر ہم نے احتیار کرنی ہے کھانے کے معاملے میں اسپیشلی کتنا کھانا ہے کیا کھانے والا پریفرنس کو دینی ہے لیکن ابھی دکٹر سایما سے جانتے ہیں کہ وہ سب سے اچھا کیا کوک کرتی ہیں اور کتنا پارٹیسپیٹ کرتی ہیں کوکنگ میں جنرلی ایک امپریشن یہ ہوتا ہے کہ جو ورکنگ لیڈیز ہوتی ہیں اسپیشلی جو ڈاکٹرز ہوتی ہیں وہ شاید اتنا کچھن کا رخ نہیں کرتی ہوں گی لیکن تو بیری آنس میں آپ کو بتاؤں جو ڈاکٹر بن سکتی ہے وہ سب کچھ کر سکتی ہے کیا بات ہے وہاں کیونکہ ڈاکٹر بننا ایک بہت ایفرٹ کا کام ہے اور مجھے تو لگتا ہے کہ یہ کوکنگ is nothing it's just like a piece of cake جو خواتین وہ بھی definitely جو ہاؤس وائفز ہوتی ہیں وہ definitely بہت زیادہ مہنتی ہوتی ہیں کام کرتی ہیں لیکن جو کوکنگ کو اتنا ایک issue بنایا جاتا ہے اور اس کو exaggerate کہتا ہے in my opinion it's just a piece of cake اور الحمدللہ میں بنا لیتی ہوں اور اچھا ہی بن جاتا ہے کیونکہ وہ سب کھا لیتا ہوں سب سے اچھا کیا بناتی ہیں جو کہ آپ کو بھی لگتا ہے کہ میں اس سے اچھا اور کچھ نہیں بنا سکتا مجھے لگتا ہے میں بریانی ٹھیک بنا لیتا ہوں یعنی کہ ہم جب آپ کے گھر آئیں تو بریانی مل سکتی ہے most welcome کیا بات ہے اور آپ کو خود کیا پسند ہے جو کہ اید الازہ سے related ہو کہ بس اب اید آئی ہے یہ تو بننا ہی بننا ہے honestly speaking میں ہما بتاؤں کیونکہ وہ ایک کلیجی آپ کو پتا ہویا وہ ایک ایسا مطلب اورگن ہے جو جانور کا ہوتا ہے جو پورے سال میں ایک دفعہ بنتا ہے اور پورے سال اور ایڈونٹ نو کیوں لوگوں نے اس کی میت بنائی ہوئی ہے کہ اسے بکرائید میں بننا ہے اور نہ اور سبہ ناشتے میں ہی بننا ہے ناشتے میں وہ پراتھوں کے ساتھ کھانا ہے اور نہ جو گھوش لا رہے ہوتے ہیں ان کو کبھی خیال آتا ہے پورے سال میں لانے کا اور نہ ہمیں کبھی کوئی خواہش ہو رہی ہوتی تو وہ اس کی خواہش ہو رہی ہوتی ہے مجھے لگتا ہے بکرائید میں بڑا تیمٹنگ ہوتا ہے لیکن اکثر ایسا ہوتا ہے کہ بچے ناپسند کرتے ہیں تو کیا آپ کے گھر میں بھی ایسا ہوتا ہے؟ نہیں میرا خیال ہے سال میں ایک دفعہ بننے میں ناپسند نہیں کرتے ان کو پتہ چل گیا ہے کہ یہ تو کھانا ہی کھانا ہے بہت ساری ایسی تریڈیشنز ہیں ہماری دوایات ہیں ہماری تہوہ اور اس سے خاص طور پر منسلک ہیں جن کو ہم نے پورا بھی کرنا ہوتا ہے اور ان کی ایک خاص چاشنی ہوتی ہے خاص مٹھاس ہوتی ہے جس کو ہم محسوس بھی کرتے ہیں تو فرحان یہ بتائیں کہ آپ کی فرمائش پر گھر پر کیا بنتا ہے؟ کوئی ایسی روایہ جو کہ گھر میں بنتی ہے یا کھوک ہوتی ہے لیکن آپ کو وہ ناپسند ہو پھر کیا ہو جاتا ہے؟ جی بلکل ایسی جس اورگن کنوں نے بھی تعریف کی ہے میں کیونکہ مجھے لگ رہا تھا کہ آپ کو میں نے جب دیکھا تو آپ نے تھوڑی سی ناش کرائی تھی تو وہ بلکل وہ جب ہوتا ہے وہ میں نہیں ٹیسٹ کرتا کہتا ہوں لیکن وہ نہیں میری پسند ہوتی میری پسند ہوتی ہے کہ چام کا پلاو جو ہے وہ بن جائے لیکن وہ بنانا ہر ایک کو آتا نہیں ہے تو پھر گھر میں جیسے بھابی ہیں یا باجی ہیں تو پھر ان میں سے جو اچھا بنائے دونوں ہی بنا لیتے ہیں تو پھر وہ میں ٹیسٹ پر دور کرتا ہوں زیادہ اچھا کون بناتے ہیں؟ ہم چاہتے ہیں گھر پر لڑائی ہو اور جب فرحان جائے تو ان کو ملے نا صرف کلیجی پڑی ہو جا کے آنی زیادہ اچھا بھابی بناتی ہیں صحیح تو بھابی فرحان کی بہت اچھا بناتی ہیں آنی کہ آج ایکسپیکٹڈ ہے کہ آج چامپ کا پلاو بنے گا جی بلکل وہ کمپلسری بننا ہی بننا ہے اچھا کبھی ایسا ہوا ہے کہ گھر پر اب جب کلیجی بنی اور آپ کو پسند نہیں اور وہ سپیشلی جیسے کہ ہم نے کہا کہ ایک ٹریڈیشن ہے کہ ناشتے میں ہی بنتی ہے تو ناشتے میں آپ کی فرمائش کچھ اور ہے انہوں نے کچھ اور بنا دیا اور اب یہ جھگڑا چل رہا ہے کہ نہیں فیلحال کھالو فیلحال کا ٹائم گزار لو بعد میں دیکھی جائے گا بلکل یہ ہی ہوتا ہے کہ فیلحال کھالو اور اس کے بعد تمہیں جو کہو گے وہ بنا دیا جائے گا ایسا ہی ہے ایسا ہی ہے اور وہ کرنا پڑتا ہے تو پھر وہ ٹائم کیسے گزارتا ہے بس وہ مسالہ ٹیسٹ کر لے تمہیں تھوڑا بہت مسالہ کھا لیتے ہیں بسارے جو ہیں وہ گزارہ کر لیتے ہیں کیونکہ انہیں پتہ ہوتا ہے کہ اس کے بعد ان کی فرمائش کا کھانا بنے گا ڈاکٹر نوشین آپ نے دھر میں بچے کیا فرمائش کرتے ہیں اور ان کی فرمائشوں کو کس طرح سے منز کرتے ہیں کیسے پورا کرتے ہیں بچوں کی تو فرمائشیں نیور اینڈنگ ہوتی ہیں جیسے ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ ہم نے یہ بھی پروف کر دیا گھر میں ہم کھٹی کر سکتے ہیں تو وہ اور اب تو چھٹی آپ تو بنا گئی اب تو چھٹی آپ تو ہوسپٹل بھی نہیں جا رہی ہیں تو پھر تو آپ کر سکتے ہیں بیسکلی اگر دیکھا جائے تو میرے دونوں بچے ہیں وہ بار بی کیوں میں بہت انٹرسٹے ہیں ان کی سب سے اللہ فوکس ہی ہوتا ہے اس کو مرینیٹ کر دے تو ہم شام تک اس کو بار بی کیوں کر سکتے ہیں تو مرینیشن بار بی کیوں اس کے علاوہ دے لائک بریانی بریانی جو ہے حالانکہ آپ نے پوچھا نہیں لیکن میں خود سے بتا رہی ہوں مٹن پلاو میرے ہاتھ بڑا مشہور ہے لیکن بچے بریانی کی طرف زیادہ ہیں تو یہ دو چیزیں بڑا پرومننٹ پارٹ ہوتا ہے ہماری ایت اور فیدول فتر یا کوئی بھی ایونٹ ہو گیا تو اس میں بار بی کیوں اور پلاو یا بریانی کا پارٹ ضرور آتا ہے کیا بات ہے اور اس کو آپ خود کتنا انجوائی کرتی ہیں خود کتنا پسند ہے میں جو مزا آتا ہے کیونکہ ایک تو سیف ایٹنگ ہو رہی ہوتی ہے ہمیں پتا ہوتا ہے اور دوسرا یہ کہ ہاں مجھے بھی تھوڑا سا ایشو ہے مجھے بھی سمیل آتی ہے تو وہ بار بی کیوں میں تو وہ میرے لئے بڑا سیف ایسٹ ہوتا ہے کہ وہ مارینیٹ کر دو بچوں کی بھی یہی فرمایش ہے مجھے بھی تھوڑا سیلیکسیشن بل جائے گی تو یہ بتائیں کہ گھر کے صاحب کیا فرمایش کرتے ہیں اور ان کی فرمایشیں کیسے پوری ہوتے ہیں اچھا وزے کی بات یہ ہے کہ وہ اتنا فرمایش نہیں کرتے ان کا مطلب جو بھی ہے میرا خیال ہے کہ آج شکل جو بچے ہیں اب وہ بڑے بھی ہو گئے ہیں تو ان کی جو چیزیں زیادہ کی جاتی ہے بجائے اس کے ناک چڑھائیں اور ناک انجوائیں تو یہی ساری چیزیں ایکچلی ہاؤس کلچر بن جاتا ہے جو چیزیں آپ کو پسند ہوتی ہیں میں ہمیشہ ہی کہتی ہوں جو پیرنٹس کھا رہے ہوتے ہیں بچوں میں بھی ہو رہا ہوتا ہے تو کہیں نہ کہیں آپ کے بچے آپ ہی کا پسند نا پسند کو فالو کر رہے ہوتے ہیں بلکل یہ بہت ضروری ہوتا ہے کہ ہم ایک دوسرے کی فرمایشوں کو بھی پورا کریں اور گھر کے بچوں کو ضرور کنسیڈر کریں کہ وہ کیا کھانا چاہتے ہیں ان کو کیا پسند ہے اور ان کی پسند کو ہم کیسے پورا کرتے ہیں صرف پسند کو پورا نہیں کرنا بلکہ ڈاکٹر سائیما یقیناً آپ میری بات سیگری کریں کہ بچوں کو ہم نے تربیت بھی دینی ہے اور اس تربیت میں ہم نے ان کو یہ بتانا ہے کہ اس عید کا اصل مزہ کیا ہے بہت ہی ویلیڈ کویسٹن ہے آپ کا کیونکہ یہ چیزیں اب ہمارے معاشرے میں بہت کم ہوتی جاری ہیں بکاوز لوگ ایز اوکیشن تو لے لیتے ہیں پھر اس کو فالو کرنا اور اس کو اسی طرح جیسے ان کی پیرنٹس یا ان کی گرانٹ پیرنٹس کر رہے تھے وہ اب روایتیں کم ہوتی جاری ہیں بچوں کو آپ جو دیکھیں جیسے بھی ڈاکٹر نوشی نے بات کی کہ ہم جو کرتے ہیں وہ ایسا ایسا بچے خود ایڈاپٹ کر لیتے ہیں کیونکہ ان کو پتا ہوتا ہے کہ یہ اب ہمارے گھر کا حصہ ہے کیونکہ ہمارے پیرنٹس کر رہے ہیں تو ہم نے کرنا ہے اس لئے ان کو سنس بیگننگ جو ہے وہ بہت کریکٹ انفارمیشن دینا اور ساتھ ساتھ اس کے ایمپورٹنس کو بتانا جو دن جو تہوار ہم سیلیبریٹ کر رہے ہیں ان کو تیج کرنا بہت ضروری ہے تو اس حوالے سے اور سب سے ایمپورٹن بات یہ ہوتی ہے کہ ہم عیدِ قرباء اسے کہا ہی یہ گیا ہے کہ اس میں عیسار اور غریبوں کی مدد اور اس کی تعلیم کا بہت زیادہ فوکس کرائے جائے اور پریکٹیکلی ان کو شامل بھی کیا جائے اس پر اگر آپ کے بچے تھوڑے گرون اب ہیں تو دیفنیٹلی ان کو اس پوری جو ہم ایکٹوویٹی کرتے ہیں بکرائیت کے حوالے سے اس میں ان کو شامل کیا جائے کہ کس طرح گوش باتا جاتا ہے کس کا کتنا حصہ ہوتا ہے اور ساتھ میں آپ نے کتنا جو ہے وہ ان کو ڈسٹیبیوٹ کرنا کون سے نیری لوگ ہیں جو کہ خود نہیں مانگتے اور لیکن ان کو ضرورت مند ہوتا ہے ان کو جو ہے وہ کرنا تو یہ چیزیں ہمارے اپنی جب تک ہم خود نہیں اس کو آپٹ کریں گے ہمارے بچے فالو نہیں کہیں گے اور ساتھ ساتھ ان کی صحت کا بہت امپورٹنس ہے کیونکہ ظاہر ہے میں کیونکہ اس شعبے سے تعلق رکھنے ہوں تو اس میں ہمیں ہیلڈی اور نون ہیلڈی جو ڈائٹس ہیں اس کا بھی ڈیفرنس جو ہے وہ بتانا اور اس پہ ان کو فالو کروانا بلکل بہت ضروری کیونکہ یہ ہی ہماری روایات ہیں جن کو ہم نے زندہ رکھنے ہیں اور تہوار ایسا موقع فراہم کرتے ہیں کہ اپنی تمام تر ٹریڈیشن کو تمام تر روایات کو ہم زندہ بھی رکھ سکتے ہیں اپنے بچوں کو اس کے حوالے سے تربیت بھی دے سکتے ہیں عیدے قربان کا اصل مقصد دوسروں کے لیے جو ہے وہ آسانی پیدا کرنا دوسروں کے ساتھ مل بیٹھ کے اس کی خوشی کو سیلیبریٹ کرنا اور ان کی مدد کرنا ہے تب ہی تو اسے کہا جاتا ہے کہ یہ عیسار کی عید ہے یہ قربانی کی عید ہے مزید بھی ڈسکشن کو آگے بڑھائیں گے ایک بریک کی جانب بڑھنے بریک سے واپس آتے ہیں کنٹینیو کرتے ہیں